زمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر ڈسکا کا اور وزیر آباد کا اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا میں اکثر ایک ڈائلوگ سنواتا ہوں کہ آپ جیتے تو راس لیلا پی ٹی آئی جیتے تو کریکٹر ڈیلا آپ جیتے تو سبحان اللہ پی ٹی آئی جیتے تو استغفر اللہ آپ جیتے تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے تو نوز بلہ آپ جیتے تو وا وا پی ٹی آئی جیتے تو تھو تھو آپ جیتے تو تالیا پی ٹی آئی جیتے تو گالیا یہ پولٹکس جو ہے وہ بیگم سفدہ روان صاحبہ کی اور نول لیک کی کوئی اکل اور دانی سے باہر ہے ڈسکا کے الیکشن میں پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو ان کا کینڈیڈیٹ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ لے رہے اور الیکشن جیت رہے ہمارا کینڈیڈیٹ یہی ملی صاحب ستاسٹھ ہزار ووٹ لے رہے ہیں ستاسٹھ ہزار اور اس وقت اکیلا جناب نول لیک کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا تھا آج سے چار دن پہلے پوری پی ڈی ایم مکس چار پارٹی مل کے جناب باہوں میں باہیں ڈال کے ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے سینے سے سینہ ملا کے منی لارڈنگ سے بچنے کے لیے کیسز سے آپ کے نیپ کے کیسز سے بچنے کے لیے این آر او لینے کے لیے سارے مل کے الیکشن لڑتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار ہمارا وہی کینڈیڈیٹ وہ لیتا ہے ایک لاکھ سولہ ہزار اکیلا کہاں وہ ستا سٹھ ہزار لے رہا ہے کہاں پہ وہ ایک لاکھ سولہ ہزار لے رہا ہے تو جناب ہمارا ووٹ بینک جیتے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں تو میں اس انیلیسز کے ساتھ اور یہ میں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ جو میری اس وقت گفتگو سن رہا ہے وہ اسی وقت گوگل میں جائے کہ وہاں سے ریزرٹ نکال لے آپ حیرار رہ جائیں گے کہ بالکل ایکزیکٹ جو میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں یہی فگرز ہیں اب آپ بتائیں اس ساری روشنی میں بیغم صفدہ روان صاحبہ اور نول لیگ میں ان سے سوال پوچھو گا بیانیہ کس کا پٹا بیانیہ تو جہاں وہ مودی کا پٹا بیانیہ تو عجید دیول کا پٹا بیانیہ تو سلطان مفرور الدین ارتغل نواز شریف صاحب کا پٹا بیانیہ تو جناب بیغم صفدہ روان صاحبہ آپ کا پٹا کہاں آپ اکیلے جو ہے وہ ساٹھ ہزار بوٹ لیتے ہیں تو پھر آپ ترپن پر اکٹھے مل کے آگے کہاں آپ ایک لاکھ سولہ دس ہزار بوٹ لیتے ہیں اکیلے اور آپ اکٹھے ہو کے بھی جناب ایک لاکھ دس تار تک نہیں پہنچتے تو اس سارے تناظر میں میں بیغم صفدہ روان صاحبہ سے اور نون لیگ سے گزارش کروں گا یہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی والی سیاست چھوڑ دیں اور ایک ریالسٹک اپروچ رکھیں اور یہ فپر کٹنیوں کی طرح پچھلے تین دن سے ہر روز دو دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے پوری پاکستانی قوم کی دماغ کی چٹنی نہ بنائیں اور اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ آپ کا بیانیاں پٹھ گیا اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے چار دن وویلہ مچایا چار دن انہوں نے چون چون چاچا کی آگے سے کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اور انیس سو انانوے کی اپنی ہی ہسٹری دوراتے ہوئے جب انہوں نے سری کانت کو آؤٹ کیا امپائر نے آؤٹ دیا سری کانت نے چی چی چاچا شروع کر دیا بیگم صفدروان صاحبہ کی طرح وہاں پہ پچھ پہ کھڑے ہو کے تو قربان جاؤں عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے آؤٹ کیا تھا انہوں نے اس کو کہا آؤ واپس بلہ پکڑو ٹھیک ہے واپس آؤ واپس اس کو پچھ پہ کھڑا کیا کریز پہ کھڑا کیا اور اگلی بال کے اوپر اس نے بولڈ کیا ایکزیکٹلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی وہ تاریخ دورائی اور کل بطالبہ کیا ہے اپنے کیانیڈیٹ سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی کہ بیس پولنگ سٹیشنوں کا ری الیکشن کرانے کا اعلان کیا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی اس جرت مندانہ پالیسی اس جرت مندانہ سٹریٹیجی اس جرت مندانہ ایٹیچوٹ اور اس جرت مندانہ سیاست کی اور خصوصاً اس سپورٹسپین سپیرٹ کی کہ جو ان کے اندر نہیں تھی دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں یہ کہتے ہیں جناب اگلے دن پریزائیڈنگ افسر آئے پوری قوم سن لے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کم از کم کم از کم پچیس پرسنٹ ہلکے ایسے تھے جن کے پریزائیڈنگ افسر دو دو دن جو ہے وہ نہیں ملے تھے دو دو دن نہیں ملے تھے مجھے اپنا الیکشن یاد ہے انہیں چھپن کا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب جیتے تھے یقین جانے دو دن تک انہوں نے الیکشن اناؤنس نہیں کیا تھا پتہ ہی نہیں تھا پریزائیڈنگ افسر کتے تھے ریٹرننگ افسر کتے تھے اور آج یہ رونا روتے ہیں کہ بیس پولنگ سٹیشنوں میں پریزائیڈنگ افسر غائب ہو گیا اور یہ ہو گیا جنابے والا یہ جو چکر آپ پچھلے چالیس سال سے مخالفین کو دیتے رہے نا یہ آج یہ چکر آپ کو خود آنا شروع ہو گیا آپ کو پتہ یہ آپ کون کون سی دھانلیاں کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کس کس طریقے سے بیلٹ پیپر چوری کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کس کس طریقے سے اپنی مرضی کے ہیڈ باسٹر جو ہے وہ پریزائیڈنگ افسر لگواتے رہے ہیں آپ کو وہ تمام چلاکیاں وہ سور گھر فن کرپشن کے آتے ہیں جو اب ہارنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے ایسی چیز نہیں ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ ساری چلاکیاں نہیں آتی ہم تو نیٹ اینڈ کلین شفاف اور فیر سسٹم کے قائل ہیں جس کی اکاسی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے اس اعلان کے بعد کر دی اور میں خراج تحسین پیش کر رہا عمران خان صاحب کو اور ہم واقعتا شفاف سسٹم لانا چاہتے ہیں اسی شفاف سسٹم کے تحت سینٹ کے اندر اوپن بیلٹ پیپر کا جب ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو یہی منافقوں کا ٹولہ جو مساق کے جمہوریت میں سگنیٹری ہے یہی مولوی فضل رحمان یہی اسخند یار ولی یہی آصف زرداری پیپرس پارٹی یہی نور لیگ جنہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ جناب ہم آئندہ اقتدار میں آئیں گے تو جناب سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ پیپر کے ذریعے سے ہوگا لیکن اب صرف بغض عمران خان میں اور بغض پی ٹی آئی میں یہ یوٹر لینے کے شہنشاہ اور بادشاہ آج اس سے مکر رہے ہیں ہم اسی وجہ سے شفاف الیکشن چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کا یہ جو اعلان ہے یہ اس شفافیت کی طرف ایک اور قدم ہوگا کس حد تک بڑا اچھا کس حد تک سچائی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں پیسے لے کے گئے ہوں عمران خان نے کہا وہ غائب ہوجے بات کرتے ہوئے بندے کو کوئی حیاء کرنی چاہیے میں کہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے نا پرید رشید صاحب کو اور نول لیک کی قیادت کو نا خواجہ آصف صاحب کے پاس جانا چاہیے اور جو وہ اسمبلی کے اندر کسپینسری کھول کے شرمو حیاء کے کیپسول اور گولیاں اور پھکیاں باڑا کرتے تھے نا وہ گولیاں اور پھکیاں اور کیپسول شرمو حیاء کی لے لے تو بات ہے کرنے والی جب یہ دور حکومت ہمارا آیا تھا سارے ٹی وی چینلز کے اندر بڑی ڈیٹیل آئی تھی کہ یہ پیسے بقایا جات ہیں میں بھی دوسری دفعہ ایم پی اے بناؤں ہوں مجھے یاد ہے ہمارا پہلی دفعہ ایم پی اے شپ سے فارغ ہوتے ہیں کوئی بھی ایم ایم پی اے سینٹر فارغ ہوتا ہے وہ اپنے سارے آؤٹسٹینڈنگز اپنے بقایجات اپنی لائیبیلٹیز کو وہ بقایدہ جناب ڈسپوز آف کرتا ہے وہ پی کرتا ہے اس کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے بڑے چور لٹے رہے ہیں دھڑائی کے ساتھ چوری کرنے والے اب ان کی شکلیں دیکھیں اور ان کے الفاظ اور کلمات دیکھیں ان کی سادگیاں دیکھیں ان کی مفقروں والی اور مدبروں والی اور ارستر اور افلاتون والی شکلیں دیکھیں پروید رشید صاحب کی بات کریں گے آئین کی قانون کی اصول کی اخلاق کی جمہوریت کی پارلمانی سسٹم کی ایتھکس کی ویلیوز کی تیب پجاسی لکھ تیب نوے لکھ ڈکار کے مڑ پچھے بھی نہیں تک دے پہ کہ جناب وہ دینے رہے تو آڑے نہیں رہے تو آڑے کار دینے نہیں رہے سرکار کے ہیں ریاست کے ہیں تو یینگا ملافقا رجی